میں ایک حدیث آپ کو سولا رہا ہوں من کانا فی حاجت اخی ہے کانا اللہ فی حاجت ہی جو اپنے بھائی کی کوئی ضرورت پوری کرنے میں لگ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا یہ تو ہے انسانوں کے درمیان کہ میں آپ کی کوئی ضرورت پوری کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ میری ضرورت پوری کرے گا آپ میری کوئی ضرورت پوری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت پوری کرے گا حالانکہ ہم نے اللہ کے لیے نہیں کیا دے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری نہیں کرے گا لیکن ضرورت ہے توقل کی ضرورت ہے یقین کی ضرورت ہے اعتماد کی اللہ پر وسوق ہو اچھا یہ بھی جان لیجئے یہ وسوق پیدا کب ہوتا ہے اگر آپ اپنے دل میں جھاکیں گے اور یہ محسوس کریں گے کہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ مخلصانہ ہے تو یقین کا ہوگا آپ کو کہ اللہ میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا لیکن اگر آپ جھاکیں اپنے دل میں اور دل آپ کو الٹا جواب دے کہ تم دھوکے باز ہو تم فروٹ کر رہے ہو تم نے سارا دینداری کا لبادہ جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے پینا ہوا ہے تمہاری اثر حقیقت کچھ اور ہے تو آپ کو کبھی یقین نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کی امداد کرے گا خلوص خلوص کو پیدا کرتا ہے اگر اللہ کے ساتھ خلوص ہے تو اللہ کبھی تمہارے ساتھ خلوص ہوگا اگر تم دل گواہی دے کہ تم نے اللہ کے ساتھ اخلاص کا معاملہ کیا ہے تو دل کو یہ یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا کوئی شریف انسان بھی ایسے انسان کو کبھی نہیں چھوڑتا جس کا اس کے ساتھ ایک مخلصانہ تعلق ہو تو ذرا تصبر تو کرو کہ اللہ تعالیٰ کیسے چھوڑ دے گا آپ نے اس مندے کو کیا اس کی وہ ضروریات پوری نہ کرے گا